اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعین میرے بھائیوں لوگ ہزاروں سالوں سے عجیب عجیب سے خداوں کی عبادت کرتے آئے ہیں پر کیا وہ سچ میں خدا تھے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اس کی ریال میننگ ہے یعنی جی او ڈی دا سپریم اور دی الٹیمیٹ ریالٹی سچ ایس دا بینگ پرفیکٹ ان پاور وزڈم این گوڈنیس ہوئیس ورشیپ خدا کا مطلب ہے ایک پرفیکٹ بینگ جو اپنے وزڈم اور گوڈنیس میں بلکل پرفیکٹ ہے جس کو کوئی ویکنیس ہے ہی نہیں اور وہ بلکل ایموٹل ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے پر جن کی لوگ ہزاروں سالوں سے عبادت کرتے آئے ہیں ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ویکنیس دیکھنے کو مل جائے گی ان میں حوض دیکھے گی آپ کو ایک شیطانیت دیکھے گی جن کا خود پر کنٹرول نہیں رہتا اب جب یہ دیوی دیوتا گوڈ ہونے کی حدود میں نہیں اترتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان میں کوئی نہ کوئی ویکنیس ہوتی ہے تو یا تو یہ انسان ہیں یا پھر ادھر ورلی انٹیٹیز اسلام میں ان کو جن اور شیطین کہتے ہیں اور کرشینٹی میں دیمنس اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح صدیوں سے انسان خدای کا دعویٰ کرتے آئے ہیں ویسے جنات بھی خدای کا دعویٰ کرتے آئے ہیں مثال کے طور پر ایجپٹ کے اندر جو فیرو ہوتا تھا وہ اپنی عوام کا خدا ہوتا تھا اسی طرح جنات کے بھی کئی قبائل ہوتے ہیں جن میں ان کا لیڈر خدا کی طرح ہوتا ہے ان کو خدا کی طرح مانا جاتا ہے جو شیطین کے لیڈرز ہوتے ہیں اب ہندوئزم بھی ایک ایسا ہی ریلیجن ہے جن میں کئی طرح کے خداوں کی عبادت کری جاتی ہے زیادہ تر جو ہندوئزم کی کہانیاں ہیں ان میں آپ یہ دیکھو گے کہ جو ہندوئزم کے خدا ہیں وہ موٹل ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اگر ایک بار ان کی فیلنگ جاگ گئی تو وہ خود پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اب جو سوچتے ہیں کہ میں ہندووں سے نفرت کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہے میں صرف شیطین سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ جہاں بھی موجود ہوگا میں اس کی موجودگی کو آپ کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دوں گا ابھی ریسنٹلی آیودھیا مندر کا ادھخاتن ہوا جن میں ترہ ترہ کے کنگ راما کے آئیڈلز کو رکھا گیا راما جو ہے ایک انسان تھے کنگ تھے پر لوگوں نے باقی مذہب کی طرح ان کو بھی خدا کا درجہ دے دیا یاد رکھے جب ایک مندر کو بنایا جاتا ہے جب اس میں بوتوں کو رکھا جاتا ہے تو ان بوتوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک ریچول کیا جاتا ہے جس کو پران پرتیشتہ کہتے ہیں پران پرتیشتہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کی بوتوں کو زندگی دینا انہیں زندہ کرنا اب یہ آیودھیا مندر کے اندر بھی یہی ریچول کیا گیا تو میں نے سوچتا کہ کیونہ اسی کے اوپر بات کری جائے پران پرتیشتہ کرنے سے پہلے جب ایک نئے بوت کو مندر میں رکھا جاتا ہے اس کی آنکھوں کو ایک کپڑے سے بان دیا جاتا ہے کچھ لوگ یہ کام پران پرتیشتہ کے بعد بھی کرتے ہیں اب آنکھ پر کپڑے باننے کے کیا سین ہے تو کافی الگ الگ لوگوں کی راہ ہے پر ایک یہ بھی ہے کہ ریچول کے بعد آئیڈل کے اندر اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداس نہیں کر سکتا اسی لئے سب سے پہلے بوت کو میرر کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ انرجی کو میرر ابزوف کر لے خیر یہ چیزیں میں بھی آگے ایکسپلین کروں گا پر پہلے جان لیتے ہیں مورتی کو زندہ کیسے کرتے ہیں تو وہ منتراز کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ان دیوی دیوتاؤں کو انوائٹ کرتے ہیں جس طرح یوگا کے اندر انسان اپنی باڈی کے اندر یوگا پوزز کے تھروں ان دیوی دیوتاؤں کو انوائٹ کرتا ہے یا پھر ایک شیطان کا پجاری سرکل کے اندر بیٹھ کر شیطین کو پکارتا ہے اس سے مدد طلب کرتا ہے اسی طرح یہ لوگ ان دیوی دیوتاؤں کو چونکہ وہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر آپ کو ویکنس ملے گی ان کو یہ انووک کرتے ہیں وہ اس آئیڈل میں آئیں اور آئیڈل کو زندہ کرتے ہیں ہاں بوتوں کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ان کے مو بھی ہوتے ہیں مگر وہ بولتے نہیں ان کے کان بھی ہوتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں تو ایسے میں جب انہیں پکارا جاتا ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ جن کو سمن کر رہے ہو وہ ایک بری چیز نہیں ہو سکتی میبھی آپ جن کو پکار رہے ہو وہ سن ہی نہ رہے ہو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کو پکارتے ہیں بوت کے ذریعے اب آپ سوچیں ایک خدا جس نے پورے یونیورس کو بنایا ہے نہ جانے کتنے پتھروں کو کریئٹ کیا ہے آپ اسی پتھر سے اسی کی کریئیشن سے آپ اسی کی تصویر بنا رہے ہو جو کی خدا کیلئے کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں توہین بلسفمی تو جہاں پر بھی توہین ہوگی شیطین وہاں موجود ہوں گے تو یہی چیز آپ جن کو پکار رہے ہو وہ سن ہی نہ رہے ہو ان کے بجے کوئی اور سن رہے ہو دیکھیں انسین ورلڈ ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہے جہاں جیسا دیکھتا ہے وہاں ویسا ہوتا نہیں آپ نے میری زبان سے اس سے پہلے بھی شدیم کے بارے میں سنا ہوگا ان کا ذکر جویس سکرپچرز کے اندر ملتا ہے ہاں جویس کرائے ہوئے فرستوں پر بلیف نہیں کرتے انلائک کریشن وہ ان کو فرستوں سے نیچے کی مخلوق اور انسانوں سے اوپر کی مخلوق مانتے ہیں پر یہودی لوگ ان کو ایول یا ڈیمونک نہیں مانتے جس طرح کریشن جو ہے ہر چیز کو ہی ڈیمن سے جوڑ دیتے ہیں ویسا ان کا بلیف نہیں ہے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں بیبیلونین تلموت کے مطاوق ان کے فرستوں جیسے پنک ہوتے ہیں جن سے وہ اڑتے ہیں وہ فیوچر کا علم رکھتے ہیں اور وہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور تین چیزوں میں وہ انسانوں سے ملتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں انسانوں کی طرح وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور وہ انسانوں کی طرح مرتے بھی ہیں مطلب وہ آدھے انسان اور آدھے فرستے جیسی قوت رکھتے ہیں پیگن خداوں کی طرح اور زہر کے مطابق جو کبیلسٹک لٹریچر ہے ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اپنا روح بھی بدل سکتے ہیں سیف سیفٹنگ بھی کر سکتے ہیں ہم ہم اور اگر آپ ویکی پیڈیا پر یہ پڑھیں گے تو لکھا ہے تو یہاں آئیڈل ورشیپر کے بارے میں کہا گیا ہے بوک آف لیٹرانیمی چیپٹر تھارٹی دو وہ سیونٹین یہاں شدیم لفظ کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر کے ڈیمن کر دیا گیا ہے شدیم کا انگلیس ٹرانسلیشن سپیرٹس اور ڈیمن ہوتا ہے سیم جنات کا بھی انگلیس میں یہی میننگ ملتا ہے یا جنات کو انگلیس میں سپیرٹ کہتے ہیں یا ڈیمن اصل میں انگلیس کے اندر ان کا کوئی صحیح ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں بلکہ شدیم کا ٹرانسلیٹ ارثوڈاکس جیوئیس بائبل کے اندر بھی ڈیمن ہی کیا گیا ہے تو لکھا ہے انہوں نے شدیم یا ڈیبونک فورسز کو قربانیا پیش کی جو خدا نہیں ہیں ایسے معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ ان کے باپ دادا واقف تھے کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے وجود میں آئے تھے ایسی آپ زبور پڑھیں گے اب مزے کی بات انجوڈیو اسلامی کلچر شدیم بکم دا ہیبرو ورڈ فور جن جو شدیم مخلوق پر خرا اترتا ہے وہ لفظ تھا جن جنات کی دونوں انٹیٹیز بلکل سیم تھی جنات کے اندر بھی دو طرح کے جن ہوتے ہیں ایک اچھے جن جن کو جن ہی کہتے ہیں اور دوسرے ایول جن جن کو شیطین کہتے ہیں پر جس طرح شدیم کا تعلق آئیڈل سے ہے اسی طرح جنز کا بھی ہے قرآن کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا یہ تو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں دراصل یہ صرف شرکش شیطین کو پوجھ رہے ہیں خیر تو یہی ریزن ہے کہ ان دیوی دیوتاؤں کو سمن کرنے کے بعد بدھ کے سامنے میرر کو رکھا جاتا ہے جو اپنے آپ ہی ٹوڑ جاتا ہے کیونکہ اس آئیڈل کے اندر ایک ہی شیطین نہیں ہوتے بلکہ انگینہ شیطین ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ وہ انرجی کو کرتے ہیں کی میرر اس کو برداس نہیں کر پاتا اب ہر باری ایسا نہیں ہوتا ایسا تب ہی ہوتا ہے جب ایک جگہ بہت زیادہ ڈیمونک انٹیٹیز جمع ہو جائیں ہر باری ایسا نہیں ہوتا آپ جب کوئی واہیات ریچول کرتے ہو تو ان کے لیے ایک دور کو کرتے ہو یہ دور آپ کی بوڈی بھی ہو سکتی ہے ڈال بھی ہو سکتی ہے اور آئیڈل بھی اور پران پرتھیشتہ کے اندر انہی ریبلیس ڈیمنز کو پکارا جاتا ہے اور یہ آئیڈلز کو پوزس کر لیتے ہیں یہ تو اللہ تعالی کو چھوڑ کر صرف دیویوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف شرکت شیطین کو پوچھ رہے ہیں جسے اللہ نے لانت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حج سے لے کر رہوں گا اور میں انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں سنو جو سخص اللہ تعالی کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سرئی نقصان میں ڈوبے گا وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا مگر یاد رکھو کہ شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سرسر فریب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارہ نہ ملے گا خیر امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی آپ کے اندر کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو سو ویڈیو کو ضرور سے شیئر کریں لائک بھی ضرور سے کریں اور اگر آپ نئے ہیں اور پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل کو آل پر ضرور سے سیٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں تو آپ تک نوٹیفکیشن ضرور سے پہنچے انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملوں گا پھر ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا اور بڑوں کا خیال دکھیں اللہ حافظ